اور ضروریات زندگی پہنچیں ضروریات زندگی کھانا ہے لیباس ہے مکان ہے شادی ہے سواری ہے ضروریات زندگی کے مطلب جس میں بقدر ضرورت لگا جائے اگر اتنا دینا لگیں تو ضرر ہو جائے ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے کھانا ضرورت ہے صحابہ کے کھانے سادہ تھے حضرت عائشہ ظاہر نے فرماتی ہے ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند چڑ جاتا تھا ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کر سیدو پولین سربرد عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ دین گھر میں آگ نہیں جلی کچھا گزارہ کیسے ہوتا تھا اور وہیں خجور کھا لیتے تھے پانی پھیلے آج تو بریب ایسا ہے آزور لگیا کھان اوپر سب سے زیادہ وقت کہاں گزر رہے پستورات کا بہرچی خانے میں یہ گھروں میں زیادہ مشورہ کس چیز کا ہوتا ہے آج کیا پکے گا ہاں دیکھو اس کو بتا جب گھر واپس آتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں کہ کیا پکے گا ہاں زور لگیا کھان اوپر دوسرا زور لگیا کس پر کپڑوں پر دوسرا زور کس پر لگا ہوئی ہاں حضرت عائشہ رگلانہ ستر ہزار درم تقسیم کیے ستر ہزار درم تقسیم کیے اور اس وقت بھی اپنے کپڑوں پر پیون لگے گئے ہاں حضرت عمر رزلانو آمیر الممینین خطوہ دے رہے ہیں صحابی سامنے بیٹھے حضرت عمر رزلانو کے کپڑوں کے پیون گم رہے ہیں تو ورمایا کہ بارہ پیون ایک ویعت میں تیرا اور بعض پیون چمڑے گئے تھے آزور لگیا کپڑوں پر دوسرا زور لگ رہا کس پر تعمیرات پر ایک صحابی نے ذرا اوچھا مکان بنا لیا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اوچھا صحابہ سے میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہاری گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے وہ آپس آئے گھر کو گرا دیا اللہ کے نبی کا دورہ کبھی گزر ہوا فرمائے وہ قبعہ نمہ مکان تھا کدھر گیا سارا قصہ صحابہ نے سنایا اس موقع پر آپ نے فرمایا قُلَّ بِنَائِن وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ اِلَّا مَالَ اِلَّا مَالَ ہر تعمیر تعمیر کرنے والے پر وَبَال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو اور ایک روایت میں آتا ہے اِذَا لَمْ يُبَارَكْ فِي مَالِ الْعَبْدِ يَجْعَلُهُ قِلْمَائِ وَطِّينَ جب آدمی کی مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتے اور قیامت کی نشانی بتائی يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانِ اونچی اونچی امارتیں یہ بڑے بڑے پلازیں یہ کس کی علامت ہے آئے لوگ بڑے بڑے امارتیں بنا کر اوپر کیا لکھ دیتے ہیں آزا من فضل ربی